میں یہ جاننا چاہیتی صرف آئرن سٹل والے جو ہیں ظاہر ہے ایک بڑا سیکٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں پورٹ پہ ہمارا سامان پڑا ہوا ہے اور ان کو اس چیز کا خدشات ہیں دوسری جانب عارف عبیب صاحب نے اپنے خدشات کا ازار کیا کہ یہ ریفلیکشن جو ہے وہ ایسے نہ ہو کہ جو ظاہر ہے باہر ہے اس کو کہیں پریشان نہ کریں آپ اس کو کیسے فورسی کرتے ہیں اس ڈیسیجن کو شیخانی صاحب دیکھیں آج کا جو بھی یہ پیکج ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اس انڈسٹری کی اور سب لوگوں کی اور اس ملک میں کوئی کسٹارٹ کا جو ہے اس میں آری بھائی کا کچھ اندیشہ تھا کہ اگر کوئی کسٹارٹ کے لیے جیسے اپروولز کی بات کی تو واقعی یہ ضرورت ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی ابھی ڈیٹیلز نہیں ہیں اور وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اچھا اپروولز کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اگر آباد کو کنسلٹنٹس جو ہوتے ہیں ان سب کو پورے ملک سے ہم آن بورڈ لے لے اور ہم اپنے آن ان ہاؤس کریں اور باقی آثورٹیز چیک کریں آثورٹیز کا کام ہے ان چیزوں کو چیک کرنا جو قانون کے مطابق ہے وہ چیزیں بننی چاہیے تو وہ آسان ہو جائے گا اور چیزیں ایکٹیو ہو جائیں گی فوراں لی ایک میرا آری بھائی سے یہ ہے کہ جو پروجیکٹ چل رہے تھے جو بند تھے وہ امیجیٹلی شروع ہو جائیں گے اس کو یہ ایس او پیس تھوڑی ڈیزائن کرنی پڑے گی کہ کرونا کا جو ایشوز ہیں اس حوالے سے بلکل کرنی چاہیے ہماری سہت ہمارے لوگوں کی چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہیں لوگوں کی جانے امپورٹنٹ ہیں اس کے بعد ساری چیزیں ہیں تو لیکن جو لوگ یہ روڈو پہ آپ کو نظر آ رہے تھے کہ یہ ہزاروں لوگ روز راشن کے چکروں میں پھاوڑے لے کے روڈو پہ بیٹھے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اسی انڈسٹری سے جو نئی بھی تھے وہ لوگ بھی بیٹھنا شروع کر گئے تھے تو وہ اب ختم ہو جائے گا وہ کم از کم ایکٹیوٹی جو چل رہی دیسائیڈ ہے وہ شروع ہو جائیں گی اور یہ جو اناؤسمنٹ ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے تھری ٹائم انڈسٹری بڑی ہو جائے گی مطلب آج اگر پانسو پروجیکٹ بننا شروع ہو جائیں گے لیکن اس کو ٹائم چاہیے کچھ اور پالیسی چاہیے اس میں اٹینشن چاہیے اس میں پروینشل سبجیکٹ ہیں وہ چاہیے کچھ لوگل سبجیکٹ ہیں تو یہ سب چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے بورٹ بنانے کا مطلب ہی ہے کہ اس بورٹ سے ساری چیزیں امپلیمنٹ کرائی جائیں